اردو سکھنے کا یہ ویڈیو نمبر ایک سو انتیس ہے کتابل کتابل یہ با لام پیش بل کتابل آمال یہ ہے آمال کتابل آمال وضو کا بیان وضو کا بیان سوال وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے جواب وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرہے پھر مسواک کرے پھر مسواک اس کو واک کہیں گے مسواک کرے اگر مسواک نہ ہو تو اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دات مل لے مسواک کرے اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دات مل لے پھر دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو گٹو تک تین بار دھوئے پہلے داہینے ہاتھ پر پانی ڈالے آگے دیکھیں پھر بائے ہاتھ پر دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے پھر داہینے ہاتھ سے تین بار کلی کرے پھر داہینے ہاتھ سے تین بار کلی کرے پھر بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک ساف کرے پھر بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک ساف کرے اور داہینے ہاتھ سے تین بار ناک میں پانی چرہائے اور داہینے ہاتھ سے تین بار ناک میں پانی چرہائے پھر پورا چہرہ دھوئے پھر پورا چہرہ دھوئے یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی یہ ہے تھوڑی یہ ہے تھوڑی کے نیچے تک بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوو سے دوسرے کان کی لوو تک اور ایک کان کی لوو سے دوسرے کان کی لوو تک ہر حصہ پر تین بار پانی بہائے اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تین بار دھوئے اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تین بار دھوئے انگلیوں انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے پھر ایک بار پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرے پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرے پھر دونوں پاؤں پھر دونوں پاؤں ٹکھنوں سمیت تین بار دھوئے پھر دونوں پاؤں ٹکھنوں سمیت تین بار دھوئے سوال دھونے کا دھونے کا مطلب کیا ہے دھونے کا مطلب کیا ہے جواب دھونے کا مطلب یہ ہے کہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصہ پر پانی بہ جائے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصہ پر پانی پانی بہ جائے سوال اگر کچھ حصہ بھی گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں جواب اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا بھنگنے کے ساتھ ہر حصہ پر پانی بہ جانا ضروری ہے سوال وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں اول مہ دھونا یعنی بال نکلنے کی جگہ سے ٹھوری کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دوسرے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا دوسرے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا تیسرے چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ فیرنا چوتھے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا چوتھے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا سوال وضو میں کتنی سنتیں ہیں وضو میں کتنی سنتیں ہیں جواب وضو میں سنتیں سولہ ہے نیت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نیت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا دونوں ہاتھوں کو گٹو تک تین بار دھونا داہینے ہاتھ سے تین کلیاں کرنا داہینے ہاتھ سے تین بار ناک میں پانی چرہنا داہینے ہاتھ سے تین بار ناک میں پانی چرہنا بائیں ہاتھ سے ناک ساف کرنا داڑی کا خلال کرنا ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہر عزو کو تین تین بار دھونا پورے سر کا ایک بار مسح کرنا کانوں کا مسح کرنا ترتیب سے وضو کرنا داڑی کے جو بال مو کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا آزا کو پیدر پہ دھونا ہر مکروح بات سے بچنا سوال وضو میں کتنی باتیں مکروح ہیں جواب وضو میں اکیس باتیں مکروح ہیں وضو میں اکیس باتیں مکروح ہیں عورت کے گسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا عورت کے گسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا نجس جگہ وضو کا پانی گرانا نجس جگہ وضو کا پانی گرانا مسجد کے اندر وضو کرنا مسجد کے اندر وضو کرنا وضو کے آزا سے برطن میں پانی کے کترے ٹپکانا پانی میں رینٹ یا کھنکار ڈالنا کبلہ کی طرف تھوک یا خنکار ڈالنا یا کلی کرنا بے ضرورت دنیا کی بات کرنا ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا پانی اس قدر کم خرچ کرنا کے سنت آدھا نہ ہو پانی اس قدر کم خرچ کرنا کے سنت آدھا نہ ہو موہ پر پانی مارنا موہ پر پانی ڈالتے وقت فوکنا موہ پر پانی ڈالتے وقت فوکنا صرف ایک ہاتھ سے موہ دھونا صرف ایک ہاتھ سے موہ دھونا گلے کا مسح کرنا گلے کا مسح کرنا بائے ہاتھ سے کلی کرنا بائے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا ناک میں پانی ڈالنا داہین ہاتھ سے ناک آگے دیکھیں صاف کرنا اپنے لئے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا اپنے لئے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا تین نئے پانیوں سے تین بار سر کا مسح کرنا تین نئے پانیوں سے تین بار سر کا مسح کرنا جس کپڑے سے استنجا کا پانی خوشک کیا ہو جس کپڑے سے استنجا کا پانی خوشک کیا ہو اس سے آزائے وضو پوچھنا دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا کسی سنت کو چھوڑ دینا کسی سنت کو چھوڑ دینا سوال کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جواب پاخانہ یا پشاب کرنا پاخانہ یا پشاب کرنا پاخانہ پشاب کے راستہ سے کسی اور چیز کا نکلنا پاخانہ پشاب کے راستہ سے کسی اور چیز کا نکلنا پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا پاخانہ کے راستہ سے ہوا کا نکلنا بدن کے کسی بدن کے بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کے جس کا وضو یا گسل میں دھونا فرض ہے کھون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کے جس کا وضو یا گسل میں دھونا فرض ہے کھانا پانی یا سفرہ کی موہ بھر کئی آنا موہ بھر کئی آنا اس طرح سو جانا کے اس طرح سو جانا کے جسم کے جور ڈھیلے پر جائے اس طرح سو جانا کے جسم کے جور ڈھیلے پر جائے بے ہوش ہونا جنون ہونا گشی ہونا جنون ہونا گشی ہونا کسی چیز کا اتنا نشہ ہو ہونا کے کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کے چلنے میں پاؤں لرکھر آئے رکو اور سجدہ والی نماز میں رکو اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہسنا کہ آس پاس والے سنے سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہسنا کہ آس پاس والے سنے دختی آخ سے آسو بہنا دختی آخ سے آسو بہنا ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں